کی وجہ سے بھی جو ہے ڈیوورپ ہو سکتا ہے اب کیمیکلز کی وجہ سے کس طرح ہوگا کہ اگر ان کیس ہم اس طرح کوئی بھی چیز یوز کر لے جو ان کیس از فرتلائزر اکثر ہی ہوتا ہے کہ فرتلائزر کے اندر جو ہے کیا کیا چیز موجود ہو اسی کے اندر اگر سلپیٹ موجود ہیں سلپیٹ موجود ہیں یا اس کے اندر پوٹیشم موجود ہے فرٹلائزر کے اندر ان کے سلپیٹ موجود ہیں یا پوٹیشم کے موجود ہیں تو یہ کیا کر لیتے ہیں انہیبٹ انہیبٹ ابزارپشن آف سیلینیم فرام سوائل تو جو پلانٹ ہوگا وہ پلانٹ کا جو ہے سیلینیم کو ابزارپ کرنے میں جو ہے مصائل آئیں گی تو اگر ان کے اس پلانٹ کے اندر سیلینیم نہیں آرہا جس کی وجہ سی جو ہے انیمل کو جو ہے سیلینیم کی دیفیشنسی آ جائیں گی میں دوبارہ کو ریپیٹ کر لیتا ہوں کہ اگر ہم کوئی ایسا فرٹلائزر یوز کر رہے ہیں جس کے اندر سلپیٹ موجود ہے جس کے اندر پوٹیشم موجود ہے تو یہ کیا کر لیتے ہیں انہیبٹ ابزارپشن آف سیلینیم فرام سوائل تو پلانٹ جو ہے وہ ایبزارپشن کرنا ان کے لیے مشکل ہو جائے گا اور اگر ان کے اس پلانٹ کے اندر نہیں آرہا تو انیمل کو بھی نہیں ملے گا جس کی وجہ سے انیمل کے اندر ایک جو ہے دی جنریٹو کنڈیشن جو ہے وہ ڈیولپ ہو سکتے ہیں جس کو ہم کہتے ہیں مائو پیتی اب یاد رکھیں جی جی سر آپ نے ہورسیز میں ایک کنڈیشن بتائی تھی کیمکل سے پہلے وہ روپیٹ کر دے کیمکل سے پہلے میں نے سٹریائٹ کا بتایا تھا کہ اگر آپ سٹریائٹ یوز کر رہے ہیں تو سٹریائٹ کی وجہ سے ایک کنڈیشن دیولپ ہو جاتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں سر اسکیمیا میں آپ نے بتائی تھی اسکیمیا میں میں نے یہ کہا تھا ہورس کے اندر ایلیک ترمبوسیز ایلیک ترمبوسیز سہیے اگر ان کیس ہمارے پاس کوئی اس طرح انیمل آ جائے جس طرح میں نے آپ کو پہلے کہا تھا تو وہ کہتی ہے انیمل اپیر نارمل بالکل نارمل تھا اس سٹے فنس آف سٹیٹ نیس اس کے اندر سٹیفنیس سٹارٹ ہو گیا اگر کوئی ایک اس نیمل ایسا ہو کہ وہ بلکل نارمل تھا اس سٹیفنیس کے اندر سٹیٹ نیسٹ آٹ ہوا یا مουνی 2021 ظاہیے iyoruz سہیے تو یہ بھی ہو سکتا ہے کچھ انیمل کے اندر ریسپیرٹری انسرکولیٹی ڈیسٹر بینز بھی سٹارٹ ہو جاتا ہے جی 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 بتائیں کسی کا کوئی پیرسن سر وہ آپ نے سٹیرائیڈز کا کیا بتایا تھا سٹیرائیڈ کا کنڈیشن میں نے آپ لوگوں کو دس مرتبہ آگیا ہے وہ ڈسکس کیا ہے جس کو ہم کہتے ہیں کشنگ ڈیزیز آپ لوگوں کو ایک مثال دیتا ہوں آپ لوگوں کو ایک مثال دیتا ہوں جو جتنی بھی یہ آپ لوگوں نے دیکھے ہوں گے نا جو باڑی باڑی بیلڈنگ جس کو کہتے ہیں جو باڑی کو بڑھانے کی کوشش کر لیتے ہیں یہ جتنی بھی ایکسرسائیڈ کرواتے ہیں اکثر ہی سٹیرائیڈز کر لیتے ہیں ایک ٹائم آپ ان کے مسلس کو دیکھ لیں وہ بلکل جو ہے وہ ربٹ جیسا ہو جاتا ہے خدم ہو جاتا ہے وہ زیادہ سٹیرائیڈ یوز ہونے کی وجہ سے ہو جاتا ہے اور اس کو ہم کشنگ ڈیزیز بھی کہتے ہیں اور یہ میں نے آپ کو پڑھایا بھی تھا صحیح ہے اگر ان کیس ہمارے پاس کوئی ایک ایسا انیمل آ جائے کہ وہ بندہ کہتے ہیں کہ یہ بلکل نارمل تھا اچانک اس میں سٹیپنس سٹارٹ ہو گئے اور اس کی اندر ہے انیبیلیٹی ٹو موو یہ بھی کہتے ہیں کہ سانس لینے میں بھی ان کو پروبلم ہے اور سرکولیشن میں بھی سا سکتے ہیں کیونکہ مسل انوال ہو گئے مسل کے اندر چینجز آنا سٹارٹ ہو گئے تو اس کی وجہ سے جو کنڈیشن ڈیولپ ہو جاتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں مر پیتی اور کچھ کنڈیشن کے اندر انیمل مر بھی سکتا ہے انیمل کین بھی ڈائی مر بھی سکتا ہے صحیح ہے سب ایکیوٹ کیسز کے اندر ان کیس اگر سب ایکیوٹ کیسے سب ایکیوٹ کیسے تو اس کے اندر کیا ہو سکتا ہے سلوری ڈیولپنگ لیمنیس آئیستہ آئستہ سی جائے لیمنیس دولپ ہو جاتا ہے سلوری ڈیولپیں، ڈیولپنگ لیمنیس کھمزوریو ہو جاتی ہیں اس کے علاوہ جس طرح میں آپ کو معنی بتایا تھا کہ اکثر بھڑک کے اندر جو ہے وہ اس کا جو بیک بون ہوتا ہے یا بیک ایڈیا ہوتا ہے وہ کرو جیسا ہوتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں اپورڈ آرس بیک کنڈیشن جس طرح وہ لاتھی کی اوپر جس طرح وہ چلتا ہے اس طرح انیمل بھی جو ہے کرو کنڈیشن میں آ جاتا ہے صحیح یہ ڈیفیکلٹی انویٹ بیئرین یہ سب سے موس امپورٹن ہے ڈیفیکلٹی انویٹ بیئرین ویٹ کو برداشت کرنا ان کے لئے مشکل ہو جاتا ہے اگر جو ہے وہ کڑے ہونے میں اپنا بوڑی کا ویٹ جو ہے وہ بلاش نہیں کر سکتی ہے اور پاسنگ آپ چکلیٹ کلر یورین چکلیٹ کلر یورین آ جاتا ہے وہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ چکلیٹ کلر یورین کیوں آ جائے مائی گلوگین کی وجہ سے صحیح ہے اب ان کیس ہمارے پاس کوئی اس طرح کیس آ جائے تو ہم نے اس کو ڈائیگنوز کیس طرح کرنا ہے اندر بیسید اب ہیسری ہم نے اس کی فیڈ کے بارے میں پوچھنا ہے نیوٹریشنل کی ویٹامن کی سیلینیم دے رہی کی نہیں ہم نے اس کی ایکسرسائز کے بارے میں پوچھنا ہے ہم نے اس کی کاربوارڈریٹ کے بارے میں پوچھنا ہے ہم نے سٹریائٹ کے بارے میں پوچھنا ہے ہم نے وہ فیڈ کے بارے میں پوچھنا ہے جس کے اوپر جو ہے وہ فرٹلائزر وغیرہ یوز کر رہے ہیں اس کی علاوہ ہم نے انیمل کی ریکمبنسی جو ہیں پوزیشن کے بارے میں پوچھنا ہے اس کی علاوہ ہم نے اس میں خود سائن سیمٹم دیکھنے ہیں سویہ سائن سیمٹم دیکھنے ہیں آگر ان کیس پھر بھی نہیں ہوتا تو پھر ہم نے کیا کرنا ہوتا ہے ہم مگرد کرنیو شیخ کرنا ہوتا ہے سیرم کرنیو شیخ کرنیو ویٹین ایسنا صرف ڈاری ڈیوے ہم نے چک کرنا ہوتا ہے اگر ان کے سامیß پتہ لگ گئے کی میلوپیطی کا کیس ہے تو ہم نے ٹریٹمنٹ کیا کرنا ہے یا اگر lied gobyn ای اور سی dwaیل دی فیشن سی کی وجہ سے ہے تو ہم نے جو ہے وٹامن کی اور سیلینیم جو ہے اس کو دینا ہے اس کی علاوہ ہم نے جو ہے فلوڈ این ایلیکٹرولائٹ بیلنس رکھنا ہے فلوڈ این ایلیکٹرولائٹس بیلنس کرنا ہے رنگر سلوشن سر رنگر سلوشن جی جی یا سلائن بیسٹرول سلوشن یوز کرنا ہے سیئے لیکن اگر این کیس وہاں پر ہمیں پتہ لگ جائے کہ لیکٹی کے سیڈوسز ڈوالپ ہوا رہا ہے کاربوڈریٹ کے وجہ سے تو اس میں ہم سوڈیم بائی کارب لگائیں گے سوڈیم بائی کارب لگائیں گے اسی کی اندر پر اس میں میٹھا سوڈا کھلا سکتے ہیں یا آئی وی لگانا ہے آئی وی لگانا ہے اوری لی بھی دے سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں کوشش یہ کرنا ہے کہ جس طرح میں آپ کو پاہا تھا کہ مایو گلوگین کی وجہ سے وہ جب پنس جاتے ہیں تو ایک کنڈیشن ڈیولپ ہو جاتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں مایو گلوپنورک نپروسز ہم نے اس کنڈیشن سی انیمل کو بچانا ہے کیونکہ اکثر یہ ہوتا ہے جس طرح میں نے آپ کو پہلے کہا تھا کہ سٹیپنس ہیں انیبیلیٹی ٹو مو رسپیرٹری سرکولیٹی ڈسٹروربیٹس ان انیمل کین بھی ڈائی ڈائی کی ہو جاتا ہے کہ ان کیس اگر اس کے اندر کیڈنی فیلیور ہو جائے تو میں آپ لوگوں سے ایک question ہی بھی پوچھ سکتا ہوں کہ ان کیس اگر ہمارے پاس مایوپیتی کا کیس آ جائے مسل کا کوئی کیس آ جائے تو اس کی وجہ سے کیرنی کی اوپر کیا افیکٹ ہو سکتا ہے کیرنی کی اوپر کیا افیکٹ ہو سکتا ہے تو امان اللہ خان کیا افیکٹ ہو سکتا ہے کیرنی کی اوپر امان اللہ خان جس کا کیمران نہیں ہوگا ان کو میں نے سٹیر فاروڈ ریمو کرنا ہے اور ابھی میں نے اٹھینگلز لینا ہے کیونکہ جن کا بھی میں نام لے لیتا ہوں وہ بندے تو ہوتی نہیں ہیں اس سے پہلے تو مجھے اس بندے نے غصہ دلایا کیا نام ہے علی مراد علی مراد کون ہے پہنچ گئے کی نہیں مجھے لگ رہا ہے ان نے سب آن ہی کر لیا اور باہ گیا درمیان میں کافی مرتبہ ہوئی یہ امپورٹنٹ جو ہے وہ ہے تو میں آپ کو دوبارہ اس کے لیے ریپیٹ کرواتا اس کے بعد آپ لوگ کا کلاس بھی ختم ہو جاتا ہے توڑا بود آپ لوگ کو جہے سپرفیشل بتا دیتا ہوں میوپیتی بیسیکلی ڈی جنریٹیو چینجز ہے انسکیلیڈر مسلز ڈی جنریٹیو چینجز مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر کوئی انفلیمیٹری کنڈیشن نہیں ہوگا اس کی جو مین کازیز ہیں وہ نان انفیکشیس کازیز ہیں امین کی اس کے اندر کوئی پیتوجین بیکٹیریا وائرس ہی انوال نہیں ہے اگر ان کیس ہمارے پاس کلینک میں کوئی ایسا کیس آ جائے کہ وہ بندہ اگر ہمیں یہ بتا دے کہ جو میرا انیمل ہے اس کی مسل ویکنس سٹارٹ ہو گئی مسل کی کمزوری سٹارٹ ہے چلنے پرنے میں کبھی لیڑ جاتا ہے کبھی اٹھ جاتا ہے لیکن مشکل سے ہوتا ہے امین کی سوڈو پیریلیسی ہے ایسا بھی ہوتا ہے کہ اس کا جو رین کلر ہے وہ چینج ہو گئے ہیں وہی بھی بتا سکتے ہیں اور اگر آپ لوگ دیکھ لیتے تو اس کی ہائلین نیکروسيز بھی ہو سکتے ہیں اس کی کازیز کیا ہو سکتے ہیں تو نیوٹریشنل کاز بھی ہو سکتا ہے نیوٹریشنل کاز میں اگر ویٹامن ای اور سیلینیم کی وجہ سے ہو سکتا ہے ویٹامن ای اور سیلینیم کی ڈیفیشنسی کی وجہ سے ایک ڈیجیز دیولپ ہو جاتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں انزوٹک مسکولر ڈسٹواپی یا وائٹ مسل ڈیزیز یہ کیوں ڈیوالپ ہوگا کیونکہ ویٹامن ای اور سیلینیم بیسیکلی جو ہے انتی اکسیڈنٹ ہے جتنی بھی باڈن کے اندر فری ڈیڈیکلز بن جاتے ہیں اس فری ڈیڈیکلز کو یہ ختم کروا دیتے ہیں اس کے بعد میں نے ہم کو بتا دیا کہ اگر ان کیس ہم اس کو اوور فیڈ کروا دے اور اس کے بعد ان کو ایکسرسائز کروا دے تو تب بھی ہو سکتا ہے یا اگر ہم اس کو اچھانک کسی بھی جو ہے ایکسرسائز کروا دے ایکسرسائز کروا دے تو جو مسل ہے اس کی بریک ڈاؤن سٹارٹ ہو جائے گا جس کی وجہ سے جو ہے مسل بریک ڈاؤن سٹارٹ ہونے کی وجہ سے جو ہے مایو گلوبین بھی ریلیز ہوگا وہاں پر ان ایروبی کنڈیشن کے اندر لیکٹک ایسیڈ بھی جو ہے پروڈیوز ہو جائے گا لیکٹک ایسیڈ کے مندر سے بھی دی جنریٹیو چینجز سٹارٹ ہو جائیں گے اور مایو گلوبین کی وجہ سے بھی جو ہے دی جنریٹیو چینجز سٹارٹ ہو جائیں گے کچھ پلانٹ کی مایو ٹاکسین کی وجہ سے بھی جو ہے دی جنریٹیو چینجز ہو جاتے ہیں سٹریائیڈ کی وجہ سے بھی دی جنریٹیو چینجز ہو جاتے ہیں اس کیمیا اگر ایک انیمل جو ہے زمین کے اوپر بہت سارے جو ہے ٹائم کے اوپر جو ہے پڑا ہوا ہے وہ نگیٹیو ایفریکٹ ہوگا اس کا سیلینیم کی اوپر سیلینیم جو ہے وہ ایفزار بنے ہوگا پلانٹ اس کو ایفزار کرنے کی اس کی صلاحیت کم ہو جائے گی جس کی وجہ سے پلانٹ کے اندر نہیں آئے گا تو پلانٹ انیمل نہیں کہنا ہے تو انیمل کے اندر بھی جو ایفیشن سے سٹارٹ ہو جائے گی اگر کوئی ایسا انیمل آ جائے کہ وہ کہتے ہیں کہ کل تک یہ بالکل ٹیک تھا لیکن اچانک اس میں سٹرپ نے سٹارٹ ہوا اور آپ اس میں چلنی پرنے میں مسئلہ ہے آپ اس کو چک کر لی کہتے ہیں کسی بھی ایریا میں اس کی انفلیویشن نہیں ہے لیکن پھر بھی اس کو چلنے پرنے میں مسئلہ ہے ریسپیریٹری اور سرکولیٹری ڈسٹرویلز بھی ہیں کیونکہ اس کی ساری جو مسئلز ہیں وہ جو ریسپیریشن اور سرکولیشن میں ہیلپ کر لیتے ہیں اس کی وجہ سے بھی ہیں انیمل مر بھی سکتا ہے کیونکہ جس طرح میں آپ کو بتا دیا ہے کہ اگر اس طرح کنڈیشن آ جائے کہ وہ مایو گلوبین آ کر ان کیس کرنی کے اندر پنچ جائے مایو گلوبین اور اکنو پرو جس کو کہتے ہیں تو اس کی وجہ سے جو ہے کرنی فیلیور بھی ہو سکتا ہے اور انیمل ایکسپائر بھی ہو سکتا ہے سب ایکیوٹ کیسز کے اندر ہی ہوتا ہے کہ سلوولی ڈیولپنگ جو ہے اس کے اندر لیمنیس ہوگا انیمل کمزور ہو جائے گا اس کی جو بیگ بون ہے وہ باہر کے طرف نکل آ جائے گا جو اس کا بیگ سائیڈ ہے تو ارچ بیگ ہو جائے گا اس کی علاوہ اپنی اوپر جو ہے ویڈ ڈالنا ان کے لئے مشکل ہو جاتا ہے پاسنگ اپ چکلیٹ کلر یور چکلیٹ کلر یورین جو ہو جائے گا میرین کی جو کلر کر جائے چکلیٹ جیسا ہو جائے گا اس کی علاوہ ہم نے کس طرح ڈیگنوز کرنا ہے ہسٹری کی بیس بے کلینکل اگزائمینیشن کی بیس بے اور اس کی علاوہ ہم نے سیرن کرٹینین لیول چی کلے تو اس سے بھی آمی آئیڈیا ہو جاتا ہے ویٹامن ای اور سیلینیم کی ڈیفیشنسی کی وجہ سے ہو تو ہم اس کے لئے دیں گے اور فیڈنگ کی وجہ سے ہو کاربوڈریٹ کی وجہ سے ہو لیکٹی کے سفر کی وجہ سے ہو تو سوڈیم بائکار دیں گے ایسی کمزوری کی وجہ سے ہو تو ہم اس کو جو ہے الیکٹرولائیڈز جو ہے بیلنس پورا کر لیں گے اس کی علاوہ جو ہے ہمارا کوشش یہ ہے کہ بائی میو گلوبین میو گلوبینورک نپروسس سے جو ہے ان کو بچا لے چاہیے تو یہ آپ کی پاس جو ہے مرپیتی کا کیا سو گیا ہے جی سار یہ میو گلوبین یورک نیفروسس اسی لیے ہو رہی ہے کہ جو مسل بریٹڈاؤن ہو رہی ہے تو وہ ٹراب ہو رہا ہے کڈنی کے اندر اور اس کی وجہ سے کڈنی کی ڈیجنریشن ہو رہی ہے اور پھر جب ہم ڈیگنوزز میں سیرم کلیٹینین کائنیز انزائن کا جو لیبل چیک کر رہے ہیں وہ بھی اس وجہ سے وہ انڈکیشن کڈنی کی فیلیر کا انڈکیشن دے گی میں نے آپ لوگوں کو اس دن کہا تھا کہ آپ کے پاس تین چیزیں آ جاتی ہیں جب میں آپ کو کڈنی پڑھا رہا تھا ایک آپ کو کہتے ہیں پری رینل ایک کہتے ہیں رینل ایک کہتے ہیں پورس رینل مسلہ پہلی پری رینل تھا لیکن پھر رینل ہو گیا پہلی کڈنی کے اندر مسلہ نہیں تھا کڈنی سے بائر مسلہ تھا لیکن آپ کڈنی کو بھی جو ہی ڈیمیج کر سکتی پھر آپ نے کچھ چیزوں کو دیکھنا ہوتا ہے انشاءاللہ جب آپ لوگ کے 7 سمیسٹر میں آئیں گے تو کڈنی کی A to Z سارے چیزیں میں آپ کو بتاؤں گا دیگنوستک ٹولز صحیح ہے اچھا سر جو ہائیلین جو کارٹیلیج ہے اس کا افیکٹ کس طہاں سے ہم دیکھیں گے ہائیلین کیا چیز ہائیلین کارٹیلیج کا کی ڈی جنریشن ہم کیسے دیکھیں گے ہائیلین کارٹیلیج کی نکروسیز ہو جاتے ہیں اس کے اندر آپ کو نکروسیز کا جو ہے تو پتہ لگ جاتا ہے نا اس کا کلر وغیرہ سارے چیزیں چینز ہو جاتے ہیں پر سر ہم ملتب جانے ہیں جی 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 آپ کے پاس پتہ چلے گا ہم جی پتہ نہیں چلتا یا تو آپ اس کی نوز سے بھی ہائیلین کارٹیلیج کو دیکھ سکتے ہیں لیکن اگر اسی بھی آپ کو ایڈیا نہ ہو تو موز لی اگر آپ کے پاس کو سمارٹ اپ ریاب جاتے ہیں تو ہاسی بھی آپ کو ایڈیا ہو سکتا ہے ہے پیوغیرہ سارے چیزدہ اس کی بات آترو پیٹی ہے اس کی بات آ جاتا ہے ایک اور ٹاپک ہے جس کو ہم کہتے آسٹو مائی ڈائیٹس پھر آسٹیو ڈیسٹروپی ہے اچھے سر وہ جو ڈاغ بلا پریکٹیکل تھا اس کے ویڈیو کب تک آئے گی وہ آج میں آپ کو سینڈ کر دوں گا سہیے آج میں آپ کو سینڈ کر دوں گا آپ لوگ اس میں موٹی موٹی چیزیں دیکھ لیں گے لیکن اس کی علاوہ میں نے آپ لوگ کی علمیس کی اوپر لارج انیمل کی اوپر جو اگزامنیشن کا ٹیکنیک ہے وہ میں نے وہاں پر شیئر کیا ہے کہ آپ ڈسٹرن اگزامنیشن کس طرح کریں گے آپ کلوز اگزامنیشن کس طرح کریں گے کلوز اگزامنیشن میں آپ کون کونسی چیزیں دیکھ سکتے ہیں اسکیز می سر ایک منٹ ایک منٹ مجھے پہلے سن لے ایک یہ ہے کہ میں نہیں آپ لوگ کو چیز کروا لیا لیکن یہ اگزائم کا حصہ نہیں ہوگا کہ اگر آپ لوگ آ جاتے ہیں میں کہتا ہوں کہ مجھے پرپورمنس کر لے کیونکہ میں نے آپ کو اپنے ہاتھ ہی نہیں کروایا آپ لوگ وہاں سے دور ہے انشاءاللہ جب آپ لوگ چڑھتے سمسٹر میں آئیں گے تو اس کی اوپر میں آپ کو دوبارہ کروا دوں گا لیکن سیمپل یہ تھا کہ آپ لوگ کا ٹائمز آئے نہ ہو جائے اس وجہ سے آپ کو جیس اوپر کروا لیے جی بتائیں آپ سر پوچھنا یہ تھا کہ آج کی لیکچر میں مایو پیتھی پڑھانا بس آج کی لیکچر میں میں نے آپ کو سیپایو پیتھی اس لے پڑھا ہے میں نے زیادہ پڑھانا تھا کیونکہ اب بھی آپ کو بہت زیادہ ہے لیکن بدکس میں تیسے وہ نیٹ کا ایشو چل رہا تھا اور دوسرا میں ہوسٹ ہی بھی نکل گیا تھا کوئی اور بندہ ہوس بن گیا تھا انہیں جوہے کسی کو علاو ہی نہیں کر رہا تھا میرے خانم میں سترہ اٹھار اسٹرون جوہے وہ اس کی ویٹ کی اوپر جوہے پڑھتے ہوئے تھے اس پر جیسی جوہے ٹائم جوہے وہ کم پڑھ گیا سر تو ابھی صرف مایو پیتھی پڑھ سر اے بگی کی کلاس سٹارٹ ہو گئی ہے ہمارے